کارٹوں میں جو کھلتا ہے شوالوں میں جو پلتا ہے وہ فول ہی گلچن کی تاریخ بدلتا ہے اپنی تقریح شروع کریں نام دو و نسلی اللہ رسولی کریم امم آباد محترم صدر جلسہ اور محفظ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس مبارک مجلیز میں میرے تقریح کا انغان ہے والدین کے حقوق دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی طاعت کا حقوق فرمایا ہے ہمارا سر خالی کو مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن مجازی مالک والدین ہے ہمارے دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذریعہ بنایا ہے ہماری پرورش کے لیے والدین نے تمام مسئبتوں کو بہن خوشی برداشت کیا اپنے خون کو دودھ پنا کر ہم کو پلائے گی تھی صحابی نے آم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ والدین عرض کیا کہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت بھی ہے اور جہانم بھی ہے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی نارضی میں اللہ کی نارضی ہے والدین کا درجہ بہت بڑا ہے جس میں والدین کی خدمت کی گویا گویا اس نے اپنی دنیا آخرات کے سوال لیا مگر اپسوز ان آلادوں پر ابھی جادہ وقت غزرہ نہیں ہے تاکہ اولاد اپنے کاما مہدینات کو بھول جاتی ہے یاد رکھوا اسی نہ فرمان آلاد پر اللہ کی لانت ہے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی طاعت کرنے کی توفیقات فرمائیں اور نہ فرمانی کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ